آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے باورکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور یعائیت رحم کرنے والی ذات ہے اور خوشحامدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آثنٹک فورم دی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈوی میں دیئر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان تمام یورز کے لیے جو تحصیل دار کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں تحصیل دار کی سیٹیں بہت جلد آ رہی ہیں جی بہت بڑی خبر ہے اس ویڈیو کے اندر اور دوسری پنجاب پولیس کی جو اسسٹنٹ کی سیٹیں تھیں سکسٹین گریڈ کی ان کا ٹیسک بھی ہونے جا رہا ہے پی پی ایسی کا نوٹیفکیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے اسسٹنٹ پنج پنجاب پولیس کی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تحصیل دار کی جو ریکوزیشن پی پی ایسی کو بھیجی گئی ہے کتنی سیٹس کی بھیجی گئی ہے اس کے مطالق بھی بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک نوٹیفکیشن پی پی ایسی نے لگایا ہے اپنی افیشل ویب سائٹ پر اور اس کے مطابق یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ فورٹی ایٹ جو پوسٹ تھی نا اسسٹنٹ پنجاب پولیس کے اندر ٹھیک ہے یہ دوہزار بیس کا کیس چلا آ رہا ہے کسی طری کیسے وہ کینسل ہو گئی تھی ٹیسٹ بھی ہوا تھا وہ سارا کی ساری یہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور یہ جو اب ٹیسٹ ہے یہ ایک دس دوہزار تیس کو ہونے جا رہا ہے جہاں جی ایک دس دوہزار تیس کو تو ڈیٹ آپ لوگوں کو اب دیکھ لیں انہوں نے دے دی ہے تو یہ ایک دس دوہزار تیس اس کا مطلب ہے تقریباً آپ کے پاس ایک مہینہ ہے اور یہ کافی ہے ون منت مور دن انف ہوتا ہے اگر کوئی انسان پڑھنے والا ہو اور جس نے پہلے تیاری کر رک کی ہے اکیڈمی کا جو سیشن ہے کمپیٹس سرویسیز اکیڈمی کا وہ پچیس اگر سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ تھری منت کا ہمارا سیشن ہوتا ہے جس میں آل ان ون پریپیریشن کروائی جاتی ہے تمام جو سبجیکس پی پی ایسی ایف پی ایسی کے ہوتے ہیں ان سب کی ٹھیک ہے وہ تھری منت کا ریگولر سپر سیشن ہمارا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہمارا جو ہے تقریباً ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے کا شورٹ سیشن ہوتا ہے کوئی اگر اس اس میں ریگسٹرشن کرانا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میرے خیال سے آپ کو سپر سیشن کے ذریعے ہی تیاری کرنی چاہیے تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو سکے ٹھیک ہے جی تو وہ اس سے پیچھے ایک ویڈیو ہم نے شیئر کر دی ہے سیشن کی ڈیٹیل کے والے سے اور یہاں پر بھی اینڈ سکرین پر آپ کو نظر آ جائے گی تو جو دیا گیا نمبر ہے اس کے پر آپ وٹس اپ کر کے تمام ڈیٹیل حاصل کر لیجئے گا ڈیمو لیکچرز کورس ڈ ریکوزیشن کی بات ہے جی بلکل ایک کنفرم اور آثنٹک ذرائع سے یہ بات آئیے ہمارے سامنے کہ تحصیلدار منسٹریل کوٹا کی 42 سیٹس کی ریکوزیشن بھیجی گئی ہے پی پی ایسی کو 42 سیٹس یہ پہلے 32 تھی اور اب 42 ہو گئی اور تحصیلدار اوپن میریٹ کی 16 سکیل کی 14 سیٹس کی ریکوزیشن 18-8-2023 کو پی پی ایسی کو بھیج دی گئی ہے اب تحصیلدار اوپن میریٹ کی بھی پہلے 12 سیٹس تھی اور اب 14 ہیں اب چونکہ ریکوزیش بھیج دی گئی ہے یہ ویدن وان منتھ یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا اور پی پی ایسی انشاءاللہ ویدن 2 منس میکسیمم اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ پی پی ایسی کی طرف سے تحصیلدار کی سیٹس کو ایڈوارٹائز کر دیا جائے گا اور اس کے بعد افکورس ویدن 1-2 منس آپ کا پیپر یعنی آپ کے پاس 3 سے 4 ماپ میکسیمم ہیں تحصیلدار ایسیسٹنٹ ایسنجی ایڈی ایڈی اینٹی کرپشن انسپیکٹر انٹی کرپشن ایکسائز انسپیکٹر ان سب کا ہمارا سپر سیشن 25 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے 3 منس کا جو ان ساری پوسٹس کو ٹارگٹ کرے گا دوبارہ سے سن لیجیے تحصیلدار کی سیٹیں آ رہی ہیں اسیسٹنٹ ایسنجی ایڈی کی بھی 70 پلس سیٹس آنے والی ہیں ویدن 3 منس یہ ساری آئیں گے انشاءاللہ ایکسائز انسپیکٹر کی سیٹیں آنے والی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انسپیکٹر انٹی کرپشن اسیسٹنٹ ڈائریکٹر انٹی کرپشن اس ساری کی س سیٹس آئیں گی اور کلبڈ اگزام کے تحت پی پی ایسی میں ان سب کے تقریباً ایک دو ہی پیپرز ہوں گے کلبڈ اگزام کا آپ کو پتہ ہے لہٰذا آنے والے تین مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کو سیشن میرے خیال سے تو جائن کرنا چاہیے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے یہ باقی ڈیٹیل بھی ہے یہ اوفیشیل پیج ہے جو ریکوزیشن کے لیے تیار کیا گیا تھا تو یہ دیکھیں 42 سیٹس کی بات یہاں پر کی گئی ہے منسٹریل کوٹا کے حوال سے یہ فیک نہیں ہے جی یہ بلکل ریال ہے اور یہ جناب اوپن کوٹا کی جو ہے 14 سیٹس ہیں نمبر آف پوسٹس ٹھیک ہے اور مزید اگر اس کی بات کی جائیں تو اس کے اندر سپیشل پرسن کا کوئی کوٹا نہیں ہے جی پانچ پرسن مائنوریٹی کی سیٹس اس کے اندر موجود ہیں بلکل چودہ کا جو پانچ پرسن آپ نکال لیں گے کتنا بنے گا اور ومن کوٹا کی کوئی سیٹس نہیں ہیں ومن کو اور سپیشل پرسن کو یہاں پر اوپن کوٹا پر ہی کمپیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ ہی جو 20% سپیشل زون جو کوٹا ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو سکا یہاں پر ویلیڈ اور اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے جو ساؤت پنجاب کا ہوتا تھا نا کوٹا 20% جی سے بڑھا کر بعد میں بزدار صاحب 32% کر کے گئے تھے بٹا ابھی تک وہ ملا نہیں ہے ساؤت پنجاب والوں کو تو یہ بھی نہیں ہے تو سب کو اوپن کوٹا پر ہی کمپیٹ کرنا پڑے گا 14 سیٹس کے اوپر موقع بہت اچھا ہے سیٹ بھی اچھی ہے اور زندگی موقع بار بار نہیں دیتی لہٰذا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تیاری بھرپور طریقے سے کریں سبجیکٹ وائز کریں اکیڈمی کے ابھی آپ کو انڈ سکرین پر ویڈیو نظر آ جائے گی اس کے اندر انگلیش کا ہمارا علیدہ سیشن چلے گا انگلیش کی تیاری ہم علیدہ کروائیں گے کیونکہ ہنڈرڈ مارکس کی انگلیش آنے والی ہے تحصیل دار کے اندر اور ہنڈرڈ مارکس میں سے آپ کو کم از کم 85 سکور کرنا پڑے گا اسی طرح جی کے پیپر میں بھی آپ کو کم کہ ابھی تک پیپرز نہیں ہوا کیونکہ لازٹ ٹائم جو ان کا میریٹ ہے وہ 127 تک گیا تھا اس وقت 60 سے بھی زیادہ تھی 60 سے زیادہ سیٹیں تھی تو 200 نمبر کا پیپر تھا 127 پلس جو ہے میریٹ گیا تھا اس بار سیٹیں جس چودہ ہیں منسٹریل کوٹہ کو میریٹ تو کم جائے گا وہ تو 105 سو پر بڑی مشکل سے ہی جائے گا ٹھیک ہے نا سو 105 سو پر ہی جائے گا ٹھیک ہے سو ہی پاسنگ مارکس ہوتے ہوں گے سوری 80 ہوتے ہیں غالبن پاسنگ مارکس تو یعنی 40 پر پاس ہوتا ہے نا لیکن اوورال کالیفائی کرنے کے لیے منسٹریل کوٹہ میں اور اس میں بھی آپ کو سوچ آئیے ہوتے ہیں بھٹ میریٹ جو ہے وہ 127 گیا تھا لازٹ ٹائم اوپن کوٹہ کا اور اس بار تو چانسیز ہیں کہ 145 کے راؤنڈ آباوٹ یا 150 تک بھی جا سکتا ہے تو تیاری کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے سٹی بلیسٹ اللہ حافظ